بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو ایک ہندوستانی لڑکی اور مسلم رکشے والے کی کہانی بتائیں گے یہ ہندوستانی لڑکی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی تھی خاص طور پر ان مسلمانوں سے جن کے چہرے پر داڑی اور سر پر ٹوپی رکھی ہو ایک دن یہ لڑکی لکنوں کی سڑک پر اپنا سازو سامان لیے کھڑی کسی گاڑی یا رکشے والے کا انتظار کر رہی تھی اس سڑک سے گاڑیاں تو بہت گزر رہی تھی لیکن کوئی بھی گاڑی اس کے لیے نہ رکی یہ لڑکی جسے بھی اشارہ کرتی وہ تیزی سے گزر جاتی لیکن کوئی بھی گاڑی نہ رکتی کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا پھر اس کو کچھ دیر کے بعد ایک مسلمان رکشے والا ادراتہ دکھائی دیا اس لڑکی نے اس رکشے والے کو ہاتھ دیا تو اس نے رکشہ روک لیا لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہے اس کے موں پر داڑی جب کے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے اس نے اپنے دل میں سوچا اسے جانے دوں لیکن رات کافی ہو چکی تھی اور اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور اسے اپنے گھر بھی پہنچنا تھا لہٰذا یہ لڑکی اس رکشے والے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی لڑکی نے اس کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی لڑکی نے جب رکشے والے سے کرایا پوچھا تو اس نے کہا دو سو روپی لگیں گے تب لڑکی نے اپنے دل میں سوچا کہ اس سے پچھلی مرتبہ تو تین سو روپی دے کر گھر گئی تھی اور اب یہ مسلم رکشے والا دو سو روپی مانگ رہا ہے پھر اس نے سوچا کہ لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان لالچی اور حوث کے مارے ہوتے ہیں یہ لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہوتے یہ سب کچھ سوچ کر وہ بہت ڈر گئی لیکن شدید گرمی اور رات کی تاریخی کی وجہ سے وہ زیادہ سوچ نہ سکی اتنے میں رکشے والا بولا چلو میڈم آپ ایک سو اسی روپی دے دینا وہ لڑکی بولی ٹھیک ہے لیکن سامنے میرا کچھ سامان پڑا ہے جو کافی وزنی ہے اور مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی ڈرائیور بولا جی میڈم میں آپ کا سامان رکھ دیتا ہوں آپ رکشے میں بیٹھیں اس کے بعد وہ لڑکی رکشے میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور نے اس کا سازو سامان اٹھا کر رکشے میں رکھ دیا اور پھر وہ لوگ وہاں سے چل پڑے کچھ دور جانے کے بعد راستے میں رکشے والے نے لڑکی سے کہا میں ایک مسلمان ہوں اس لیے میں ایک بیان سن رہا تھا جو میں نے بند کر دیا اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ میں بیان دوبارہ چلا لوں لڑکی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا جی مجھے کوئی پریشانی نہیں آپ وہ بیان چلا لیں وہ بیان عورتوں کے پردے کے بارے میں تھا جس سے ایک مولانا صاحب نہائیت ہی خوش اسلوبی سے بیان فرما رہے تھے اس لڑکی کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیان سننا پڑا کیونکہ وہ بھی رکشے میں مجود تھی اور ٹیپ کی آواز بہت بلاند تھی وہ لڑکی ایک ازاد محول میں جوان ہوئی جس میں اس نے اپنے ہندو دوستوں کے ساتھ عیاش ترین زندگی بسر کی اسی وجہ سے اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے سخت نفرت بھری ہوئی تھی اس لڑکی کو صرف اتنا ہی سکھایا گیا تھا کہ مولوی ایک بد کردار قسم کا بندہ ہوتا ہے جس کا مقصد لوگوں پر ظلم کرنا مال و دولت حاصل کرنا لالچ اور حوص اور عورتوں کے جسم کے علاوہ کچھ نہیں اسی وجہ سے یہ لڑکی مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی ان لوگوں کا مذہب کے نام پر مال و دولت ہی کمانا اصل مقصد ہے لیکن آج یہ لڑکی ایک مسلمان رکشے والے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مولانا کا بیان سن رہی تھی جس میں ایک مولانا صاحب اونچی آواز میں فرما رہے تھے پردہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے حکم ہے اور عورتوں پر فرض ہے جو عورتیں پردے کا ارتکاب نہیں کرتی ان کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں سخت ترین عذاب ہے پردہ ایک عورت کا محافظ ہوتا ہے جو اس کے موں سے لے کر اس کے پاؤں تک اس کو ڈھانپ کر لاکھوں مردوں کے حجوم میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے پردہ دار عورت شیطان کی نگاہوں سے محفوظ ہوتی ہے دیکھنے والے کی آنکھ جب عورت کو پردے کی حالت میں دیکھتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ یہ عورت بہت ہی شریف ہے اور وہ انسان اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے اپنی نظریں نیچی کر لیتا ہے پردے کے مطلق اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے رسول اپنی بیوی اور بیٹیوں کو حکم دیں وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں تاکہ انہیں کوئی گندی نظر سے نہ دیکھے اور اس سے بھی بہت جلد ان کی شناکت ہو جایا کرے گی بے شک اللہ تبارک وطالعہ بہت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے پردہ عورت کی پاک دامنی اور اس کی عزت کا زامن ہے پردے میں ہی اس عورت کی عزت ہے بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے ہوئے گوشت کی طرح ہوتی ہے جس پر لاکھوں مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں اور اپنی گندگی نکالتی ہیں ہر ایک نظر اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتی ہے اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے یہ سب باتیں سن کر اس لڑکی پر عجیب طرح کی قیفیت تاری ہو گئی اسے لگنے لگا کہ یہ سب باتیں اس کے لیے بولی گئی ہیں کیونکہ جب وہ گھر سے دفتر کے لیے نکلتی ہے تو راستے میں ہزاروں لوگ اسے اپنی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سوچنے لگی کہ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے وہ پردہ کر لیا کرے بیان سنتے سنتے رکشہ اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا جب وہ رکشہ اس کے گھر کے سامنے رکا تو وہ فوراں بھاگ کر اس میں سے نیچے اتری اور رکشے والے کو کہنے لگی کہ میرا سامان باہر نکال دیں رکشے والے نے سامان باہر نکال دیا اس کے بعد اس لڑکی نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور کہا کہ میرے پاس سامان بہت زیادہ ہے اور وہ کافی وزنی بھی ہے اسی لیے کسی کو باہر بھیجو اور میرا سامان لے جائے گھر سے اس کی ماں نے کہا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے تب رکشے والے نے کہا چلیے میں آپ کا سامان گھر میں رکھاتا ہوں لڑکی کے ذہن میں فوراں خیال آیا اس نے سوچا کہ شاید یہ مسلم رکشے والا پیسو کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے چلو میں اس سے اپنا سامان بھی رکھوا لیتی ہوں اور یہ جتنے پیسے مانگے گا میں اسے دے دوں گی اس کے بعد لڑکی نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ ہی یہ سامان رکھ دیں پھر رکشے والے نے وہ سامان اٹھایا اور لڑکی کے کہنے پر اس کے گھر میں چھوڑ آیا پھر اس لڑکی نے اپنے بٹوے سے تین سو روپے نکالے اور اس رکشے والے کو دینے لگی تو وہ بولا تین سو کس بات کے آپ مجھے دے رہی ہو یہ سن کر وہ لڑکی بولی دراصل میں کچھ دن پہلے جب اپنے گھر آئی تو اس رکشے والے نے مجھ سے تین سو روپے لیے تھے آپ نے تو پھر میرا سامان بھی اٹھا کر میرے گھر میں رکھا ہے اگر آپ کو سامان کے پیسے الگ چاہیے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں ڈرائیور بولا میڈم صاحب آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھئے آپ مجھے اتنے ہی پیسے دے دیں جتنی آپ سے بات ہوئی تھی اور رہی بات آپ کے سامان کی تو ہمارا دین دوسروں سے ہمدردی اور احساس کا درست دیتا ہے تو میں آپ سے سامان کے پیسے کیسے لے لوں ڈرائیور یہ کہہ کر جانے لگا تو اس لڑکی نے بولا کیا آپ مولوی ہیں ڈرائیور مسکرائی اور بولا لگتا ہے مولویوں کے بارے میں آپ کو گلت جانکاری دی گئی ہے آپ کو مسلمانوں کے خلاف گلت باتیں بتائی گئی ہیں میں کوئی مولوی یا حافظ قرآن یا پھر عالم نہیں ہوں لیکن میں ان سے محبت کرنے والا سچا مسلمان ہوں یہ کہہ کر ڈرائیور اپنے رکشے میں بیٹھا اور چلا گیا اور لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر چلی گئی اگر آپ لوگوں کو ایک سچے مسلمان کے بارے میں معلومات جاننی ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھئے ان سے بہترم سال آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں بوڑوں بچوں کے حقوق واضح فرما دئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عورت کو حقوق فراہم کیے جب اسے زندہ ہی دفن کر دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ہی دے دی جائے غلاموں کے حقوق واضح کرتے ہوئے فرمایا ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آؤ ان کو ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم خود کھاتے ہو دیکھئے کوئی انسان خود تو غلط ہو سکتا ہے لیکن اس کا دین یا مذہب غلط نہیں ہو سکتا جو انسان خود دین اور اسلام کے بارے میں نہیں جانتا وہ اپنے بچوں کو کیا بتائے گا تو لہٰذا ان لوگوں سے بچکار رہیں جو لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے دوستو کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا